جو زمینی الیکشن ہوتا ہے اس میں اتنی گیم آ گیمی نہیں ہوتی لیکن ہمارے حلقے میں بہت زیادہ گیم آ گیمی دیکھنے میں آ رہی ہے ووٹروں کا جوش و خروش اور لوگ جو ہے نا وہ بہت ایکسائٹڈ ہیں اس الیکشن میں کم تین ما شاء اللہ ہماری بہت اچھی جار رہی ہے میں پچھلی دفعہ عزا جیتا تھا انشاءاللہ اس دفعہ بھی اس زیادہ مارجن سے جیتوں گا صرف اور صرف ان کے پاس حکومتی مشین دی ہے ان کے اپنے پلے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان ساری باتوں کے باوجود انشاءاللہ ووٹر جو ہے نا پھر بھی دباؤ میں نہیں آ رہا جو میرے پرمننٹ ووٹر ہیں جو میرے قریبی ساتھی ہیں سب کے ووٹر جو ہے نا وہ لیا شفٹ کر دی گئے تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے حالانکہ کمپیوٹرائی سسٹم ہے نادرہ کا سسٹم ہے کیونکہ جہاں پہ آپ کا پرمننٹ ایڈریس سے ووٹ وہیں پہ درج ہونے آٹومیٹکلی تو پتہ نہیں یہ نادرہ کو اور الیکشن کمیشن کو یہ کیا سوچی ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں پہلے ان سے تقریباً دس ساڑھے داس ہزار سے جیتا تھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ میں دس ہزار سے زیادہ لیڈ سینسے جیتا ہوں میں ساڑھے تین سال ایم پی اے بھی رہا ہوں میں نے کسی سے ساتھ زیادتی نہیں کیا تو مجھے لالہ جی کے نام سے یہ پکارتے ہیں انشاءاللہ میں ان کا لالہ ہوں اور یہ میرے چھوٹے ہیں سارے یہ میرے ازمائے ہوئے آتے ہیں جو میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ملک ریاض اور کیسر خانہ یہ میرے ازمائے ہوئے ہیں سارہ جلائی کو آپ کو پتا چال جائے گا کہ یہ کہاں کہاں کھڑے ہیں پچھلی دفعہ ٹکا ٹھولٹر میں تھا پی ٹی آئی کا لیکن یہ چونکہ پہلے سے پی ٹی آئی میں کھڑے تھے تو انہوں نے ورکر کو ورگلایا اور قسمیں اٹھائیں کہ جی آپ ہمیں وارٹ دیں یہ ہمارا انتخابی نشان جو مٹکہ ہے اس کو مٹکہ نہ سمجھے اس کو بلہ سمجھ کے وارٹ دیں ہم وارٹ عمران خان کو دے گئے تو انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کا جتنا وارٹ تھا وہ پچھلے الیکشن میں انہوں نے کیش کرایا تو ابھی جب یہ لوٹے ہوئے ہیں تو وہ جو پی ٹی آئی کے ورکر سے یا وارٹر سے جو عمران خان کے لور تھے ان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے میرا ایک وارٹر جو میرا وارٹر ہے اس نے مجھ پر کوئی سوال نہیں کیا ان کو پتا ہے کہ لالا جی نے جو فیصلہ کیا ہے درست کیا تھا میں کیسے پی ٹی آئی کے ساتھ چلا جاتا مجھے تو عداد میں بنا تھا لوگوں نے مجھے وارٹ دیئے تھے تو میں ان کے ساتھ اگر چلا جاتا تو جو ترقیاتی کام تھے ہمارے میرے تقریباً پانچ چھ منصوبے بڑے منصوبے تھے جن میں گرامہ سنٹر تھا یہ چوکازم کی سیوریج بھی بیچ کروڑ کا تھا ہمارا ایک سڑکا وہ پرجیک تھا یہ سارے میں کیسے چھوڑ سکتا تھا یہ میرے وامی عوام کا حق بنتا تھا میں نے ان کی وجہ سے ڈی سی ٹو وام کہ ہمارا ترقیاتی کام جو یہاں گوشیر ہو رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہلکے کا جو ہے وہ نیری پانی ہے اگر نیری پانی نیروں میں پورا ہو جاتا ہے تو زمیندار کسی حد تک اس کی مشکلہ سان ہو جائے گی میری خواہ یہ ہے کہ یہاں پہ یونیورسٹی ہونی چاہیے تو میں نے پچھلے ٹینور میں یہاں پہ یونیورسٹی آف فاریسٹ اپروو کرائی تھی جو پنجاب کی پہلی یونیورسٹی تھی فاریسٹ کے پہلی یونیورسٹی تھی جو چوکازم پہائی تھی اس کے فنڈ بھی ریلیز ہو گئے تھے اور اس کا ہم نے سنگے بنیاد بھی رکھ دیا اس کا کام شروع ہونا تھا تو الیکشن آگئے الیکشن کمیشن نے اس پہ بین لگا دی اس وجہ سے وہ رک گئی ہمارے ہلکے میں بہت بڑا ایک ہسپتال ہونا چاہیے اور یہاں پہ ہمارے جو روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹ ہے آپ دیکھیں ایم ایم روڈ جو ہے بڑا بیزی روڈ ہے اور یہاں پہ آئے روز بہت سے جان لے واد ساتھ ہوتے رہتے ہیں تو میری یہ خواہش تھی کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا ہسپتال ہونا چاہیے جہاں پہ ہر قسم کی ٹراما سنٹر اور زیگر سہولیات ہونی چاہیے سب سے پہلے تحصیل چوکازم اور اس کے بعد ٹراما سنٹر چوکازم پورٹس کے والے سے سامنے سٹیڈیم خرشی سٹیڈیم آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کام ہو رہا ہے پہلے پانچ کرون لائے آپ سات کرون روپے لائے ہوں بارہ کرون روپے سے فٹبال کرکٹ اور والی بال اور بچوں کے لیے جم اور کھیلنے کے چیزیں وہ بھی لگ رہی ہیں چوکازم کا سب سے بڑا مسئلہ تصف رہی ہے نون لیگی کینی ڈیٹ ہے اس کے خلاف پورے ہلکہ میں نفرت کا ایک تفان ہے ہمارے مخالف امیدوار جو ہیں یہ ادھر ہمارے یہاں پہ جو مارکیٹ ہے تاجروں کی وہاں پہ وارٹ مانگنے کے لیے گئے تو وہاں پہ ایک تاجر نے ان کو وارٹ دینے سے ریفیوز کیا تو انہوں نے دن دہاڑے اس پر تشدد کیا کہ جی آپ نے آپ کی یہ جرت کیسی ہوئی کہ آپ ہمیں وارٹ نہیں دیں گے تو اس طرح کے ہاتھ کنڈے وہ استعمال کر رہے ہیں اور حکومت فل ان کی سپورٹ کر رہی ہے ہمارے سامنے کوئی رد بھی عمل نہیں آ رہا یہ میڈیا فیشل میڈیا جیل ایک میڈیا یہ سب لوگوں کو سامنے ہے کہ ان کی وجہ سے یہ سب مہنگائی ہوئی گیا ابھی تک میرے سامنے کسی نے سوال نہیں کیا مہنگائی ان کو پتا ہے یہ ہی ہے اور انشاءاللہ مسلمی لون ہی جیتے گی بیس کی بیس ہی تو عمران خان ایک برینڈ ہے اس وقت عمران خان لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے میرے خیال میں کوئی بھی بندہ اس کو حالی نہیں لٹائے گا انشاءاللہ جدر جدر جنہوں نے جانا تھا وہ جا چکے ہیں کار کون کو ذرا بیٹری چارج کرنے کے لیے یہ لیڈر آتے ہیں باقی لوگ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں وہی ہم نے کیا کرنا ہے موسیقی موسیقی